نمازکار دوستو دلی سے سکنے یو پی کے غازی آباد سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے دراصل یہاں پر شمشان گھاٹ کا لینٹر گرنے سے بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں اب تک لگ بگ 18 لوگوں کی موت کی جانکاری مل رہی ہے حالانکہ یہ آکڑا آگے بڑھنے کا انمان بھی لگایا جا رہا ہے خبر یہ بھی ہے کہ ملنے میں دبے 35 لوگوں کو باہر نکال کر اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے ان سبھی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق غازی آباد زلے کے مرادنگر ستھ شمشان گھاٹ میں پیلروں پر لینٹر حال ہی میں پڑا تھا بیتی رات سے ہو رہی جھما جھم پارش میں وہ لینٹر اچانک سے بھر بھرا کر گر گیا جس کے نیچے 40 سے زیادہ لوگ دب گئے اس دردناک حادثے میں 18 لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ آنکڑا اب تک کا ہے اور آنے والے وقت میں موت کا آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بڑھے نہیں اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ جو گمی روپ سے بھی غائل ہیں وہ بھی جلد سوست ہو جائیں شمشان گھاٹ میں ہوئے حادثے کا ایک چورن کا ریسکیو پورا ہو چکا ہے آئی جی مینٹ پرمین کمار نے اس پورے حادثے کو لے کر بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ ملوے میں دبے کل 35 لوگوں کو ریسکیو کر نکالا گیا ہے کمیشنر انیتا سی میشرام اور آئی جی نے 18 لوگوں کے مرنے کی پوشتے کی ہے ان کے مطابق مرتکوں کی سنکھیاں اور بڑھ سکتی ہے ڈی آر ایف ڈاغ سکوائٹ کے ٹیم ایک بار پھر ملوے میں دبے لوگوں کے اوشیش تلاشنے میں جھٹی ہوئی ہے اس گھٹنا کرم پر افسوس جتاتے ہوئے راشپتی رامنات کوبین نے ٹویٹ کیا اور لکھا مراد نگر غازی آباد اسیت شمشان میں چھت گرنے کی کھٹنا اتیانت دکھت ہے مرتکوں کے پریوار جن کو میری شوک سمبیدنا ہے میں پرافتنا کرتا ہوں کہ اس دور کھٹنا میں آہت لوگ شیگر سوست ہو جائے اس تھانی پرشاسن رہت اور سہائتہ ہی تو کار رہت ہے وہیں یوپی گزیم یوگی یادتنات نے بھی اس پورے کھٹنا کرم کی جانچ باریکی سے کرانے کے آدیش دیئے ہیں اس پورے پرکرن میں منڈا یکتہ میرٹ اور آئی جی رینج میرٹ کو موقع پر جا کر اس پوری گھٹنا کی ریپورٹ دینے کے لیے میں نے پہلے ایک آدیش کر دیا ہے جلادیکاری اور بریشت بلی صدیق سکھ گازی آباد موقع پر ہیں رہت کارے کر رہے ہیں اور میں نے ان لوگوں سے اسپسٹ کر دیا ہے کہ رہت کارے میں گھائلوں کو تتکال اپچار کرانے کے ساتھ ہی اس پوری گھٹنا کی ریپورٹ وے تتکال پردیش سارکس آسن کو اپلبد کروا دیں جس سے اس دکھت گھٹنا کے پیچھے کے کارڑوں کو جانا جا سکے اور اس میں جمعیداروں کی جواب دیئی بھی سنشت کی جا سکے گھٹنا آتے ہیں تو دکھت ہے میرے جو سمتب تک پریجن ہیں ان کے پر کی پوری سمدھنا ہے جو گھائل ہیں ان کے سیکر سواستے کی بھی کامنا میں کرتا ہوں اور راج سرکار سبھی پیڑک پریواروں کے ساتھ پوری مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے اور سنبھو ساہتہ ان پیڑک پریواروں کو راجی سرکار کرے گی آپ کو بتا دیں کہ شمشان گھاٹ میں شتگرست لینڈر کا نرمار بیتے اکٹوبر میں ہی پورا ہوا تھا فلال پرشاسن ماملے کی جانچ پر جڑ گیا ہے موخی پر جمعہ بھیر پھرشتاشار کا آروپ لگا کر ذمہ دار لوگوں کو گرفتاد کرنے کی مانگ کر رہی ہے لوگوں میں آکروش دکھا جا رہا ہے اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ سامان میں ملاوٹ ہوئی جس وجہ سے یہ لینڈر گرا ہے پورے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور پرشاسن کا کہنا ہے اس میں پائے جانے والے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی